شکریہ برادر شکیل گارڈ نیسیو خداونکہ آپ کو برکت دے مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو خداونکہ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے بابرکت خوبصورہ دن کے لیے کہ خدا نے ہمیں پھر فضل دیا کہ ہم مل کر اس کے نام کو جلال دیں اس کے نام کی تعریف کریں اور اپنی بلیسنگ کو اپنے موضع کو اس کی حضوری سے لینے والے ہوں کیونکہ ہمارا خدا اپنے کلام کو نازل فرما کے ہر قسم کے برکت اور شفا کے دروازوں کو کھولتا ہے اور اب وقت ہے کہ ہم خداون کا زندگی بخش کلام سنیں اس کلام کو سنیں جو کلام کبھی بھی بغیر اثر کیے بغیر موضع کیے بغیر زندگیوں کو بدلے بغیر زندگیوں کو بحال کیے واپس نہیں لوٹا کیونکہ خدا کا کلام خدرت فتح مندی موضعات اور خدا کے جلال سے بھرا ہے آج رات ہم خدا کے کلام مقدس میں سے یوہنہ کی انجیل میں سے چند باتیں سکھیں گے یوہنہ کی انجیل اس کا ساتھوں باب اور اس کی 37 ورس کلام مقدس میں سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یہاں پر کلام مقدس میں خدا کا رسول یوہنہ کچھ اس طرح لکھتا ہے پھر عید کے آخر دن جو خاص دن ہے یسو کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاس تو وہ میرے پاس آگ کر پیئے جو مجھ پر امان لائے گا اس کے اندر سے جیسے کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گے خدا کے پاک لامپے پڑھے سنے سمجھے قبول کیا جانے پر خدا کی برکت ہو آمین میرے عزیزو یہ حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہاں عید کا خاص دن اور یہ عید خیام یہودیوں کی عید منائی جا رہی تھی اور عید کے آخری دن کلام میں لکھا جو خاص دن ہے خاص دن پر خدا من یسنسی حیکل نے کھڑے ہو کر ان سب کی ان فریسیوں ان شرعہ کے عالموں کے درمیان اس چیز کو ڈکلیر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پکار کر انہوں نے کہا ان کو مخاطب کر کر ان سے بات کرتے ہوئے خدا من یسنسی نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اگر کوئی کیا ہو پیاسا ہو اور یقیناً اس بات کو سن کر وہاں جو لوگ جمع ہوں گے وہ اس بات کو سوچنے کے لیے مجبور ہو گئے ہوئے ہوں گے کہ ہم تو بچپن سے ہی پانی پیتے آئے ہیں ہمارے یہاں تو بہت سے کوئے ہیں ہم نے تو بچپن سے ہی پانی پیا ہے اور ہمیں کبھی پانی کی کمی نہیں ہوئی یہ شخص کس پانی کی بات کر رہا ہے یہ شخص کس پانی کے بارے میں بتا رہا ہے اور یہ کیوں کر پانی کا ذکر کر رہا ہے کیونکہ میرے زیزو ہم سب جانتے ہیں کہ پانی کے اندر زندگی ہے پانی کے اندر کیا ہے زندگی پائے جاتی ہے پانی زندگی اگر ہم زندگی میں اپنے جیتے جی پانی نہ پیے تو آپ اس رزلٹ دیکھ سکتے ہیں پانی نہ پینے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ بوڈی کیا ہوتی ہے ویک ہو جاتی ہے عل ہو جاتی ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے انسان بہت تکلیف میں چلا جاتا ہے صرف پانی نہ پینے کی وجہ سے اور پانی ہر ایک شخص کی کیا ہے ضرورت ہے پانی اور روٹی کے بغیر کوئی شخص نہیں رہ سکتا کوئی زندگی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی کیونکہ یہ ہماری جسم کی کیا ہے خوراک ہے اس ڈائیٹ کی ہمارے بدنوں کو نیڈ ہے جب تک ہم یہ ڈائیٹ نہیں لیں لیں گے پانی نہیں پیئیں گے تو ہم قوت اور ہم ہمارے بوڈی کی وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو سکتی جس طرح پانی کی پینے کے بعد ہوتی ہے اور وہ لوگ اس چیز پر فوکس کر رہے تھے اس چیز کو سوچ رہے تھے دنیاوی طور پر کہ کسٹ پانی کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو بچپن سے پانی پیا ہے اور اب تک پیتے آ رہے ہیں لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس بارے میں بات کی جا رہی ہے میرے عزیزو یہاں پر خدامد یس سمسی جسمانی نہیں بلکہ روحانی پانی کی بات کر رہے ہیں اس پانی کی جو وہی خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے جو وہی خدا سوپنے کی قدرت رکھتا ہے لکھا ہے اگر کوئی میرے پاس آئے اور اس میں سے پیے جو میں اسے دوں اور جو مجھ پر کیا لائے ایمان لائے اگر پہلی بات اگر کوئی میرے پاس آئے اگر کوئی مجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرے اگر کوئی مجھ پر ایمان لائے تو اس کے اندر سے پانی کی ندیاں یعنی کہ خدا کے پاک روح کی ندیاں خدا کا کلام خدا کی قدرت خدا کی قوت خدا کے موجزات کیا ہوں گے جاری اور ساری ہو جائیں گے پانی کی ندیوں کی طرح وہ شخص کیا ہوگا اس ندیوں کی طرح اس چیز اس ندی کی طرح بن جائے گا جو کیا کرتا ہے پانی کو بڑی وحفر مقدار میں آگے سپلائے کرتا ہے کیونکہ میرے زیزو جب ہم اس پانی کو لیں گے جس کے مارے میں خدا یہ سمسی بات کر رہے ہیں جب ہم اس پانی کو اپنی زندگی میں روحانی طور پر لیں گے کیونکہ پانی کے اندر کیا ہے زندگی اور یہ سمسی نے کہا کہ جو کوئی اس میں سے پیے گا اس میں کیا ہوگی زندگی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی وہ موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر دیا جائے گا اس کے گناہ ماف کر دیا جائیں گی اس کی لانتیں ماف کر دی جائیں گی اس کی ساری اس کی ساری مشکلات پریشانیاں اور جو گناہ اس نے کیے ہیں آج تک انہیں ماف کر دیا جائے گا جو مجھ پر کیا لائے گا ایمان لائے گا اور اس بات پر وہ لوگ ضرور سوچتے ہوں گے کہ خداونی اسمسی کس پانی کی بات کر رہے ہیں وہ روحانی پانی کی رل قدس کی پانی کی بات کر رہے ہیں وہ زندگی اور ہمیشہ کی زندگی دینے کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیشہ کی نجات دینے کی یہاں پر بات کر رہے ہیں کوئی میرے پاس آئے اس کے اندر سے جیسے کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کی پانی کی ندیاں کیا ہوں گی جاری ہو جائیں گی زندگی کے اندر کیا آئے گی بحالی آ جائے گی زندگی تبدیل ہو جائے گی زندگی بابرکت ہو جائے گی زندگی فتح مند ہو جائے گی زندگی خدا کے جلال اور خدا کے موجزات سے بھر جائے گی جو کیا کرے گا مجھ پر ایمان لائے گا ایمان لانے کے سبب سے اس کے اندر کیا ہوگا ندیاں رول قدس کی خدا کی کلام کی موجزات کی خدا کی قدرت کی ندیاں کیا ہوں گی جاری ہونا شروع ہو جائیں گی جیسے خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے اور یہ روحانی پانی کی بات کی جاری ہے روحانی پانی رول قدس کی قدرت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے یہ سمسی جو ہمیشہ کی زندگی کا پانی دیتا ہے وہ خود اس بات کو ڈیکلیر کر رہا ہے جو کوئی میرے پاس آئے گا وہ کبھی کیا نہ ہوگا پیاسا نہ رہے گا جب رول قدس اس کے اندر آ جائے گا جب خدا کا کلام اس کے اندر آ جائے گا جب خدا کی قدرت اس کے اندر آ جائے گی تو وہ کبھی روحانی طور پر کیا نہ رہے گا پیاسا نہ رہے گا اس طرح دعوت خدا کا بندہ اس چیز کو بیان کرتا ہے جیسے ہر نی پانی کے نالوں کو ترستی ہے اسی طرح خدا میری روح تیرے کلام کو تیری خدرت اور تیری نجات کو ترستی ہے میری روح خدا تیرے پاک روح کو ترستی ہے میرے عزیزو جو خدا کے خدرت اور خدا کی حضوری اور خدا کے چرنوں میں آ جاتا ہے اس کے اندر سے پانی کی ندیاں کیا ہو جاتی ہیں دینے کے لیے ہمارا خدا ونیسو مسیس دنیا میں آیا خدا ونیسو مسیس نے کہا میں آیا اس لیے ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت کے ساتھ پاؤ اور اسی بات کو لے کر یہاں بھی ڈسکیشن کی جا رہی ہے اس سے اگر ہم پچھلا والا باپ پڑھے ہیں چھٹا باپ تو وہاں مسیحس نے کہا کہ میں کیا ہوں زندگی کی روٹی ہوں اور میں زندگی کا پانی بھی ہوں اور میں زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہوں میں نجات اور برکت دینے کی کیا رکھتا ہوں قدرت رکھتا ہوں جو کوئی میرے پاس آ کر مجھ میں سے پیے مجھ میں سے لے اور میں ہی انہیں ان ساری برکات سے ان ساری بلیسنگ سے بھرنے کی قدرت رکھتا ہوں ایک عورت اگر ہم یوہنہ کی انجیل میں سے اس کا چوتھا باپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے اس عورت کے ذکر کے بارے میں جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کتاب مقدس میں آیا ہے اگر ہم اس کا چوتھا باپ پڑھیں تو یہاں ہمیں ایک عورت کی سٹوری ملتی ہے جو سامریہ سامریہ کے رہنے والے جسی سامری عورت کہا جاتا ہے اور اس سامری عورت کی سٹوری آپ نے کہی دفعہ سنی ہوگی یہاں پر ایک عورت ہے جس طرح کتاب مقدس میں لکھا ہے آیا ہے اس باپ کے اندر وہ ساری چیزیں ریٹیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے یہاں پر میں اس پورے چیپٹر کو نہیں پڑھوں گا میں صرف چند باتیں آپ کی گوشت گزار کروں گا یہاں پر خدا منیسی یاکوب کے کونے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے رسول شگر جو ہیں وہ کھانا لینے گئے ہیں اور سامری اور یہودیوں کے تعلقات کلام مقدس میں لکھا ہے کچھ اچھے نہ آتے ہیں ان کے اندر کلیشیز تھے خدا ہر ایک زندگی کے لیے نجات لے کر آیا وہ کسی بھی قوم سے کیوں نہ ہو وہ کسی بھی گھرانے کسی بھی خاندان سے کیوں نہ ہو وہ اس نے اس بات کو ڈکلیر کیا کہ جو کوئی اس میں ہر قوم کے لوگ آتے ہیں ہر نسل کے ہر امت کے لوگ آتے ہیں جو کوئی مجھ میں سے پیئے اور اس چیز کا ذکر ہمیں اس باپ میں نظر آتا ہے یہ عورت یہ عورت سامری عورت ہے اور خدا منیسی کیا ہے اس کومے پر بیٹھے ہیں یعقوب کے کومے پر بیٹھے ہیں اور شگیرد کیا ہیں کھانا لینے گئے ہیں اور وہ عورت اس کومے پر آئی ہے پانی بھرنے کے لیے خدا منیسی سمسی نے اسے بات کی اس سے اس چیز کو بیان کیا اس سے کہا اے عورت مجھے کیا کر پانی پلا مجھے پانی پلا لیکن اس عورت نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہودیوں اور سامریوں میں کچھ اچھے اچھے تعلقات نہ تھے اس عورت نے کہا تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے کیونکہ یہودی سامریوں کے ساتھ کسی طریقے کا برطاؤ نہیں رکھتے تھے جب مسیح اس سے اس کا اکاؤنٹر ہوا ہے جب مسیح اس نے اس سے بات کیا اور اس عورت نے آگے سے آرگیو کیا ہے اس عورت نے آگے سے یہ بات بیدان کیا اس نے جواب میں اسے کہا اگر تو خدا کی بخششوں کو جانتی اور یہ بھی جانتی وہ کون ہے جو اس سے کہتا ہے مجھے پانی پلا تو تو اس سے مانگتی تو وہ کیا کرتا تجھے زندگی کا پانی دیتا جیسے کتاب مقدس میں آیا ہے مسیح اس نے کہا اے عورت سن اگر تو خدا کی بخششوں کو جانتی اگر تو خدا کی قدرت کو جانتی اگر تو خدا کی محبت کو جانتی کیونکہ ابن آدم اس لیے دنیا میں آیا ہے کہ لوگ زندگی پائیں اور کسر سے پائیں ابن آدم گناہ داروں کو نجال دینے کے لیے آیا ہے ابن آدم ہر ایک کے لیے کفارہ دینے کے لیے آیا ہے ابن آدم ہر ایک رنگ نسل ہر قوم کی لوگوں کو زندگی کا پانی دینے آیا ہے اے عورت تو جانتی کہ جو تس سے بات کر رہا ہے وہ کون ہے اگر تو اس پر ایمان لاتی اگر تو اس سے مانگتی تو وہ تجھے وہ پانی دیتا جی وہ پانی دیتا جو زندگی سے بھرا ہوا ہے وہ پانی تجھے دیتا جو نجاس سے بھرا ہوا ہے وہ پانی تجھے دیتا جو برکاس سے بھرا ہوا ہے وہ پانی تجھے دیتا جس کو پینے کے بعد تو کبھی روحانی طور پر پیاسی نہ رہتی میرے عزیزو یہاں خداون یہ سبسی اس عورت کو اس پانی کی خصوصیت کو اس پانی کی برکت اور بلیسنگ کو بتا رہے ہیں اس عورت کو سمجھا رہے ہیں عورت نے اسے کہا اے خداون تیرے پاس بھرنے کو کچھ بھی نہیں ہے اور تو مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا وہ زندگی کا پانی تیرے پاس تیرے پاس کہاں سے آیا کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے کیا تو ہمارے باپ وہ عجدہ ابراہام اسحاق اور یعقوب سے بڑا ہے کیا تو یعقوب سے بڑا ہے کیونکہ یہ قوان اس نے ہمیں دیا ہے جس پہ تو بیٹھا ہوا ہے جس پر تو بیٹھ کر بات کر رہا ہے اور یہ جو تو ساری باتیں کر رہا ہے ان باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی نبی ہے تو کوئی استاد ہے تو کوئی نجات دینے والا ہے یسو نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا جو اس کونے سے بھرنے آئی تھی وہ پھر پیاسا رہے گا کیونکہ یہ پانی جو ہے یہ صرف وقتی طور پر پیاس بجائے گا یہ جسمانی پانی ہے یہ زندگی کو صرف کیا کرتا ہے وقتی طور پر بحال رکھتا ہے مگر جو پانی میں مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دھونگا جو صرف دینے کا اختیار میرے پاس ہے جو صرف مجھے میرے باپ نے اختیار دیا ہے کہ میں زندگی کا پانی میں زندگی کی روٹی میں بیڑوں کا اچھا چھرواہا میں دنیا کا نور بھن کر اس دنیا میں آیا ہوں اور جو پانی میں اسے دھونگا وہ اب تک کیا رہے گا پیاسا نہ رہے گا بلکہ جو پانی اسے دھونگا اس میں سے ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کیا رہے گا جاری رہے گا ہاللوئیہ میرے جیزو کلام مقدس میں خدا ونیہ سن سے کہا اے عورت سن جو پانی میں تجھے دھونگا جو پانی میں تجھے دینے کی قدر رکھتا ہوں وہ کوئی نہیں رکھتا کیونکہ جب تُو اس پانی میں سے پیے گی تو کیا ہوگا تیرے اندر عبدی زندگی آ جائے گی اب تک تُو پیاسی نہ رہے گی اور میں تجھے وہ پانی دینا چاہتا ہوں اس میں ایک چشمہ بن جائے گا اور جب آپ چشمے کو دیکھتے ہیں تو وہ بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی وصیب بہت بڑا یعنی کہ ایک کافی اس نے جگہ گھیری ہوتی چشمہ جو ہے وہ بہت سی بہت سی ایسی جگہوں سے ہو کر گزرتا ہے ایسی خوشک جگہوں سے ہو کر گزرتا ہے ان بنجر زمینوں کو کیا کرتا جاتا ہے زرخیص کرتا جاتا ہے چشمے کے اندر سے بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ وہ ندیاں نکلتی ہیں جس طرح میں نے پہلے کی ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ ندیاں کیا ہیں چشمے میں تبدیل ہو جائیں گی وہ چشمے کی صورت اختیار کر لیں گی اور جب چشمے کی صورت اختیار کر لیں گی تو وہ چشمہ کیا کرے گا اس زندگی کے پانی کو دوسروں تک بھی لے کر جائے گا اسے سپریٹ کرے گا اسے دوسروں تک لے کر جائے گا اس خوشخبری کو اس نجات کو اس ہمیشہ کے پانی کو جو چشمہ کی صورت میں بن جاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری ہو جاتا ہے اور میرے عزیزوں اس عورت نے جب مسیح یسو کی یہ ساری کنورسیشن سنی ہے تو اس نے اس کی باتوں پر ایمان رکھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے وہ پانی دے میں اس پانی کو کیا کرنا چاہتی ہوں پینا چاہتی ہوں خودانی یسو مسیح نے کہا ٹھیک ہے جا تو اپنے شہر کو لے کر آ میں اسے بھی اس برکہ سے اس بر بلیسنگ کے نوازنا چاہتا ہوں اس نے کہا اے استاد میں تو بے شہر ہوں خودانی یسو مسیح نے کہا تو پہلے پانچ چھوڑ چکی اور جو چھٹا ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے جب یہ باتیں اس نے میرے عزیزوں اس نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں ڈھیل دیا اس پر ایمان لے آئی ہے اس پر اس نے اس پانی دینے والے یسو کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے اس کے اندر سے پانی کی ندیاں چشمے کی صورت میں کلام کی صورت میں خدا کی قدرت کی صورت میں خدا کی معموری اور خدا کی برکت کی صورت میں کیا ہے جاری ہو گئی ہیں اور اس نے اس برکت کو اپنے تک محدود نہیں رکھا اس نے اسے سپریڈ کیا ہے اس نے اس خوشخبری کو اس زندگی کے پانی کو اس زندگی کے پانی دینے والے کو دوسروں تک اس کی گواہی پہنچ اس بات کو ڈیکلیر کیا ہے کہ مجھے وہ نجات دہندہ مل گیا ہے وہ رس سے نکلی ہے اور ان ساری باتوں کو ان دوسرے لوگوں تک پہنچ آیا ہے کہ مجھے ایک ایسا نجات دہندہ مل گیا ہے جو ہمیشہ زندگی دینے کی خدرت رکھتا ہے اس کے نام میں زندگی ہے اس کے نام میں شفا ہے اس کے نام میں خدرت ہے اس کا نام جب لیا جاتا ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں اس کے نام سے بدروحیں باگتی ہیں اس کے نام سے شیطان کپ کپ آتا ہے اس کے نام سے بیماریاں اس کے نام سے کمزوریاں اس کے نام سے پریشانیاں جاری شروع ہوتی ہیں سامریہ کے لوگوں سنو مجھے ایک ایسا شخص ملا ہے جس نے میری زندگی کے سارے حالات مجھ پر بیان کر دی ہیں اور ہمیں اسی شخص کی تلاش تھی ہمیں اسی نجات دہندہ کی تلاش تھی اس نے اس گوائی کو پھورے سامریہ میں پھیلا دیا ہے مد��Нуھ کے قدموں میں گرد گرد ہے انہیں بھی کہا ہے اے حراب ہمیں بھی وہ پانی دے کیونکہ ہم بھی ہمیشہ کی زندگی لینا چاہتے ہیں ہم بھی گناہوں کو ہم بھی گناہوں سے عبو توبہ کرنا چاہتے ہیں ہم بھی بیماریوں سے شفاع پانا چاہتے ہیں ہمیں وہ پانی دے کیونکہ اس عورت نے بتایا ہے کہ ایک یہاں موجود ہے جس نے مجھے وہ پانی دیا ہے اور جس نے مجھے کہا ہے کہ جب تو یہ پانی پھیے گی تو تو اب تک کیا رہے گی ہمیشہ کی زندگی تیرے اندر چشمہ چشمے کی صورت میں بہنا شروع ہوگا جو ہمیشہ کی زندگی کے لئے کیا رہے گا جاری رہے گا میرے عزیزو وہ بہت عورت بہت سی زندگیوں کو خدا یا سمسی کے پاس لے کر آئی کیونکہ اس کے اپنی زندگی کے اندر کیا ہوا پانی کی ندیاں جاری ہو گئی جس طرح میں چھت ساتھ میں باپ نے پڑھا خدا یا سمسی نے کہا جو کوئی پیاسا ہو وہ کیا کرے میرے پاس آئے میں اسے وہ پانی دھونگا جو کوئی نہیں دے سکتا جو ندیوں کی صورت میں بہنا شروع ہوتا ہے کلام ندیوں کی صورت میں بہتا ہے جب ہم اس میں سے پیتے ہیں تو رول قدس کیا کرتا ہے ان ندیوں کو جاری ساری کرتا ہے رول قدس کیا کرتا ہے کلام کی ندیوں کو جاری کرتا ہے موزاد کی ندیوں کو جاری کرتا ہے فتح مندی کی ندیوں کو جاری کرتا ہے خدا کی خدرت خدا کے جلال کی ندیم کو جاری کرتا ہے فتح ہمیں اس پر امان لنا ہے جس طرح وہ عورت لے کر آئی جس طرح اس نے جا کر دوسروں کو بھی بتایا کہ آؤ میں تمہیں ایک شخص سے ملاتی ہوں جس نے مجھے زندگی کا پانی دے دیا ہے اور میں اب کبھی روحانی تھور پر پیاسی نہ رہوں گی کیونکہ میں نے اس شخص سے ان باتوں کو سنا ہے جو صرف خدا اور اس کا بیٹا یسو مسیحی کر سکتا ہے میرے بہنوں بھائیوں خدا کے لوگوں آج آپ بھی اس پانی میں سے پیئیں جو روحانی طور پر آپ کے لیے بہت ضروری ہے جو آپ کی سپیرچول گروت میں آپ کی مدد کرے گا آپ روحانی طور پر بڑھیں گے آپ کے سپیرچول لیں کیونکہ جب ہم اس روحانی دیرے والے خدا کے پاؤس کلام میں سے پیئیں گے جب اس میں اس کے رول قدس کی قدرت سے بھریں گے تو ہمارے اندر سے بھی کیا ہوگا پانی کی ندیاں جاری ہوں گی زندگی کی ندیاں جاری ہوں گی ایک چشمے کی صورت میں وہ بہنا شروع ہوں گی آپ کے ذریعے سے خدا ان پانی کی ندیوں کو اپنے کلام کو دوسروں تک بھی لے کر جانے کو ہے اور یہی آج کا حاصل کلام ہے آئیں اپنے آپ کو تیار کریں اپنے آپ کو تیار کریں کیونکہ جب ہم آج خدا کی حضوری میں دعا کریں گے اس بات کے لیے جس طرح ہم نے کلام مقدس میں سے سیکھا کہ خدا منی اس سمسی نے کہا کہ جو کوئی پیاسا ہو وہ میرے پاس آئیں آئیں اپنی پیاس کو لے کر خدا کے پاس آجیں آپ آل لڈی اس کی حضوری میں ہیں خدا کی قدرت خدا کا عبر خدا کا جلال خدا کی معموری خدا کی حضوری ہمارے درمیان میں ہے آئیں اپنی پیاس کو اس پر ظاہر کریں آئیں اس سے کہیں خدا من ہم تیرے پاک رو کے پیاسے ہیں ہم تیرے کلام کے پیاسے ہیں ہم خدا من تیری حضوری میں آئے ہیں تاکہ تو کیا کرے ہمیں بھی وہ پانی دے جسے پی کر ہم کبھی پیاسے نہ رہیں جسے پی کر ہم کبھی پیاسے نہ رہیں کیونکہ میرے عزیزو خدا ہمیں وہ پانی اپنے کلام کی قدرت اپنے رول قدرت کی صورت میں آج دینا چاہتا ہے آئیں اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سرنڈر کر دیں خدا کی حضوری میں انڈیل دیں تاکہ خدا آج رات یس insanlar آج رات آپ کو وہ پانی دے وہ روٹی دے جو آپ کی زندگیوں میں بحالی لے کر آئے جو آپ کی زندگیوں میں موزات لے کر آئے جو آپ کی زندگیوں میں برکت لے کر ہے جو آپ کی زندگیوں میں رہائی لے کر ہے جو آپ کی زندگیوں میں بلیسنگ کو لے کر ہے اور جس کو پینے سے آپ روحانی طور پر بڑھیں اور خدا کے نام کو جلال دیں خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دیں آمین